ہوں گا دیکھیں ایک تو طلاق اس وجہ سے ہوتی کہ میاں بمجیلی کی آپس کی چپلش کی وجہ سے ہوتی وہ تو ٹھیک ہے اپنی آپس کی چپلش ہوئی اندرساننگ نہیں دی جو بھی ہوا لیکن جو اس نے ہمارے معاشرے میں طلاق کی وجہ اور بھی ہوتی کہ شاہ بھی صرف میاں سے نہیں ہوتی برے خاندان سے ایک طرح سے کنیکشن ہوتا ہے تو کئی مجوہات ایسی ہوتی کہ ماں کی وجہ سے ہوگی مل کی وجہ سے ہوگی اور وہ خواتین کے پیچھے کچھ سے چکر چلائی ہوتی ہیں کہ وہ بندہ مجبور ہو کے لڑکی کو طلاق دیں ایک تو میرا سوال ہے ایسا کیوں ہوتا ہے دوسرا ہماری وکیل سے ہمیں بیٹھے ہیں اس سے میرا بہت امپورنٹ سوال ہے مدیا وہ سوال ہے جب طلاق کیلئے آپ جاتے ہیں کسی جگہ میں لڑکا یا لڑکی کی بات نہیں کر رہا ہوتا یہ کہ جب آپ وکیل کے پاس جاتے ہیں تو جو آپ سے کیس کو سٹرانگ کرنے کے لیے چھوٹی الیگیشن لگائی جاتی ہیں جسے لڑکی پر الیگیشن لگائی جاتی ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ مارتا ہے یا شراب دیتا ہے جو بھی ہے اس طرح کی الیگیشن لگا کے طلاق پر لی جاتی ہے یہ ایسا کیوں ہوتا ہے یہ میرا یہ سوال ہے یہ بات آپ نے بلکل صحیح کی کیونکہ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ جب کہیں رشتہ بھی ختم ہوتا ہے تو لوگوں کو پھر آپ نے جو آگے سے جواب دینا تو یہ ہوتا ہے کہ جی لڑکی کا کیریکٹر خراب تھا یا پھر لڑکی کا کیریکٹر خراب تھا یا پھر اب تو خیر کیریکٹر خراب ہونے کے علاوہ ہم بندوں پر بھی اور بہت ساری دوسری چیزوں کا الزام لگا دیتے ہیں جی دیکھیں ایک لسٹ اب اب تو جب کلائنٹ بھی آتے ہیں ایک لسٹ ہوتی ہے ایسا میں ہی کہتی ہوں کہ دیکھیں یہ لسٹ آپ کی شوہر میں خراب ہی ہے اگر شوہر ہے ساتھ 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 بھی آپ کی بیوی میں اس سے آگے بھڑ کے بتائیں بیکوز وہ تو سب ایک دوسرے کے بارے میں کہتے ہیں ہاں جی اور پھر ایورنس کتنا ہے اچھا مجھے چنیدہ چنیدہ پوائنٹس بتا دیں کہ میں کیا لیکس میں بندے کے لیے کیا آجتا ہے خواتین کے لیے کیا خواتین کے لیے کہتے ہیں کہ وہ افیر کر رہی ہیں کسی کے ساتھ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ چیٹنگ کر رہی ہیں وہ بچوں خیال نہیں رکھتی میری والدین کا خیال نہیں رکھتی اور مجھے لگتا ہے نہیں شریعت نے تو خر جو جتنی فیسلیٹی دیں خواتن کو اگر اس کو پرنافر کر دیا جا پھر آج کے اس طالح میں جور و غلا من جائے گا سکتی بڑی بات ہے اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے وہ منٹلی انسٹیبل ہے فو ویمن اور مین کے لیے کہتے ہیں کہ آگین آلکھول ڈرگز وہ تو افکرس انٹرچینجبل ہے وہ خواتین کے لیے بھی کہتے ہیں کہ کوئی آلکھول کرتی ہیں بیتی ہیں یا ڈرگز کرتی ہیں یہ دو میجر ہے چیٹنگ اور ابیوس اب ابیوس کا وہ ذرا گریل ایڈیا ہے بکوز ایموشنل ابیوس ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں آپ پروف نہیں لاسکتے اور ایورینس نہیں لاسکتے اب وہ ایموشنل ابیوس کیس کس طریقی کا ہوتا ہے کہ وہ لڑائی ہوئی تین مہینے بعد نہیں کی یہ نہیں کہ سولو کر لیا ماتر تو یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کے بارے جو پروف نہیں ہو سکتی فینانچل ابیوس بھی ہوتا ہے کہ آپ ایک مہانہ خرچہ آپ کہتے ہیں کہ اس میں آپ گزارہ کریں اور وہ کہتے تو ہیں گزارہ کریں لیکن اس کے بعد وہ بھی نہیں ملتا سو یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس سے اور پھر کیا کرے میں یہاں یہ نہیں کہہ رہی کہ ساری خواتین کے ساتھ ہوتا ہے سارے مرز احزاز ایسے ہوتے پر عموماً ایسے ہوتا ہے کہ فینانچل اور ایموشنل ابیوس سب سے زیادہ ہوتا ہے لیکن کیوں یہ جو جائرے سب کی کالتی کو یہ بتا رہتا ہے کہ کیوں اگر ہم نے کوئی رشتہ ختم بھی کرنا ہوتا ہے تو ہمیں ہمارے لئے کیوں یہ لازم ہو جاتا ہے کہ ہم اگلے کی کیاریکٹر سیسینیشن کریں اور لوگوں کو بتائیں جسٹیفائی کر دیں کوئی نہ کوئی اسی بات کر کے کہ ہم نے رشتہ کی ختم کیا تھا یہ بطلی غلط بات بھی ہے کیونکہ دیکھیں اگر آپ کو خلا چاہیے اگر آپ ایک خاتون ہے آپ کو صرف یہ کہنا ہے کہ کہ مجھے یہاں ان کے ساتھ نہیں رہنا اور کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن جب بچوں کا معاملہ آتا ہے لیکن اگر آپ کو تین کیس آپ نے فائل کرنے ایک گارڈینشپ بچوں کی ایک آپ کا مہنہ خرشہ جو مینٹرنس کہلاتا ہے اور اس کے علاوہ جو خلا ہو گئی اگر آپ ایک خلا کی کیس میں آپ نے صرف ایک پیش کا کیس بنایا ہے اور پھر گارڈینشپ اور مینٹرنس میں آپ بہت تفصیل سے بہت کچھ اور لائے ہیں سامنے تو وہ پھر ایک فلو نہیں ہوتا سو وہ ڈیپینڈ بہت کرتا ہے کہ وہ اگر کسی کو اپنی گارڈینشپ رکھنی ہو بچے کی تو وہ کیا کیا باتیں کہاں 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 اور اس وجہ سے بہت ساری کھولا کے جو کیسید ہوتے ہیں وہ پھر بہت تفصیل سے بنانے پڑتے ہیں بہت سو ایک فلو آتی کہ پہلے تو کہاں نہیں تھا آپ نے اب کھولا ہو گئی تو اب آپ کہہ رہی ہیں اس لیے بھی کبھی ہوتا ہے بہت تیکنکل ہونے نہیں چاہیے اچھا ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں اکرم قریشی اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی والے کم سلام علیکم جی اکرم صاحب کیا پوچھنا چاہیں گے میں ایک بات تاروس کرنا چاہتا ہوں کہ جی تی بی طلاق کی شرح بڑھ رہی ہے اس کا بیسک سباب ایک دوسرے کے ساتھ بہت خدائی اور فراان ہے لڑکے والے اکسر اپنی سٹیٹس کو بہت بڑا چڑھا کے پیش کرتے ہیں لڑکی کو لے جاتے ہیں جب چلی جاتی ہے تو پھر اس سے پتہ چلتا ہے یا تا کچھ اور ہے منظر جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے وہ طلاق لینے پہ یا فلا لینے پہ مجبور ہوتی اسی طرح لڑکی والے بھی کرتے ہیں دیکھیں اسلام نے جھوٹ فریم مکاری سے منع کی ہے ہم اگر سچائی کے ساتھ کریں کہ اپنی حصیت بتائیں یہ میری حصیت آپ رشتہ دینا چاہے دے دے کبھی بھی طلاق نہیں ہوگی آپ سچائی کے ساتھ دیانت کے ساتھ آپ علماء سے پوچھ لیں کبھی بھی طلاق نہیں ہو سکتی اشاظر ناظر ہوتی ہے ہم ایک دوسرے کا ساتھ دوکھا کرتے ہیں فریب کرتے ہیں اور ڈقا کو ہم نے تجارت بنا لی ہے اس کو کاروبار بنا لی ہے جس کے نتیجے میں یہ حالات ہمارے سامنے پر ایشار اور بڑے خوف ڈاکیں علماء جس تک بتا سکتے ہیں وہ کیا کر سکتے ہیں لوگوں جب تک یہ قوم نہیں چھوڑے گی اس کا نتیجہ یہی ہوگا بچیوں کی زندگی برباد ہوگی طلاق یافتہ سے شادی بھی کوئی نہیں کرتا یہ آپ نے بہت اچھے بات کی اکرم بھائی بہت شکریہ آپ کی کال کا یہ مجھے بتائیں ہمارے ہاں معاشرے میں ایسا کیوں لگتا ہے کہ جو طلاق ہوئی ہے وہ صرف لڑکی کی ہوئی ہے اور طلاق یافتہ عورت ہم نے تو رسول پاک کی بھی نکاح میں سے خواتین دیکھیں جو طلاق یافتہ تھی تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہاں بھی کوئی نقص ایسا یوں نہیں ہے لیکن ہم طلاق یافتہ عورت کیوں ہمارے معاشرے میں ایک گالی بن جاتی ہے اور کیوں اس کی ایکسپٹنس نہیں ہے کیوں لوگ اس کو رشتے میں رشتہ ازواج میں نہیں لینا چاہتے ہیں ایسا کیوں ہے؟ طلاق کو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم معاشرتی طور پر ایک گالی سمجھتے ہیں ٹھیک ہے؟ لیکن وہ عورت کے لیے ہی ہوتی ہے وہ گالی مرد کے لیے نہیں ہوتی ہے مرد کی اگر چار جگہ طلاق ہوتی ہے تو وہ اس کو چاہیے ایک کواری عورت ٹھیک ہے؟ وہ مل جاتی ہے اور وہ کہتے ہیں اچھا زیادہ تر جو پڑھی لکھے لوگ بھی ہیں یا دینی مذہب کی جانب بھی ہیں ان کو بھی ایسا دیکھا گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں اگر طلاق یافتہ بھی ہے لیکن اس کے بچے نہ ہو تو آپ مجھے بتائیے کہ جو طلاق یافتہ ہے اگر اس کے بچے ہیں یا بیوہ خاتون ہیں وہ کہاں جائیں گے؟ کس طرح سے زندگی گزاریں گے؟ تو یہ اصل میں دین سے دوری ایک تو بڑا سبب یہ ہے اور دوسرا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک گھر سے ہو کر آئی ہے اور غلطی ایسی کی ہوگی اب یہ وہاں سے کچھ چیزیں سیکھ کے آئی ہوگی یہ یہاں پر بھی آ کر ایسی طرح کے معاملات کرے گی ہم جگہ نہیں دیتے ہیں جو اگر آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہونا ہوگا تو وہ قواری بھی آپ کے ساتھ کر سکتی ہے تو یہ ذہن سے یہ بات نہ رکھیں کہ اگر ایک طلاق یافتہ آئی ہے تو وہ ٹرینڈ آئی ہے لڑائی جھگڑے کرنے والی ہوگی اسی کی غلطی ہوگی بہت سارے معاملات ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے طلاق ضروری ہو جاتے ہیں اور میرے یہاں پر یہ بھی دیکھا ہے انور بھائی کہ ہماری بہت ساری خواتین دھروں میں مار کھا رہی ہیں ظلم برداشت کریں اگر ان کے بچے ہونے سپیسیفکلی بچیاں پھر وہ کہتی کہ نہیں ہم تو اپنے میاں کو نہ اس لیے چھوڑ سکتے ہیں نہ ان سے طلاق لے سکتے ہیں کہ ہماری آگے بچیاں ہیں اور لوگ یہ تو خیر طلاق یافتہ خوات ان کی شادی کے والے سے بات کریں بچیوں کی شادی انہیں مشکل ہو جاتی ہے اگر ان کی ماں آج طلاق یافتہ ہو تو یہ عورتوں کو لے کر ہی کیوں یہاں پہ زارہ سختی آ جاتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سے ایک بات پہلے ارس کروں ہمارے جو طلاق ابستی بھی ہو رہی ہوتی ہے یہ قرآن نے ایک آیت میں چھوٹے سے لفظ پیغام دے دی ہے مرد عورت کے لباس ہے عورت مرد کے لباس ہے اور لباس یہ عیب کو چھپا رہا ہے آپ کو سردی گرمی سے بچا رہا ہے محفوظ رکھ رہا ہے ہمارے ہی ہوتا ہے شادی ہونے کے بعد لڑکا اگر میہ بیوی کمرے کی کوئی بات ہے تو لڑکی کی ساری بات ہے اپنے گھر والوں کے سامنے کر رہا ہے گھر والوں کو متنفر لڑکا خود کر رہا ہے اپنی بیوی سے اسی طرح بچی لڑکی وہ بھی اپنے گھر والوں کو ساری بات ہی کر رہی ہے ہونا ہی چاہیے کہ یہ بھی تربیت ہو ماباپ کی طرف سے کہ جو کمرے کی باتیں ہیں بیٹے کمرے کے اندر ہی آپس میں اگر اس کو حل ہو جائیں گے تو یہ نفرت اروج بھی نہیں ہوگی اگر ہم نے یہ بھی دکھا ہے بہن کیس کہ میاں بیوی ساتھ رہنا بھی چاہیں تو گھر والے ان کو ساتھ رہنے نہیں دیتے اور پھر بات تلعک پر آتی ہے کبھی ماں قسم اٹھا لیتی ہے کبھی باپ قسم اٹھا لیتی ہے اگر تو نے اس کے ساتھ رہا تو تو میرا مراوہ چہرہ دیکھے گا اور بیٹے اس کو جنادہ متانے دینا مجبور ہو کر پھر وہ تلعک کی نوپ جاتی ہے تو ہمیں یہ بھی ہمارا کلچر کیا ہے جس طرح بات چل رہی ہے دوسرے ایک متعلقہ بیوہ کو ہماری اثر اور ایک بہت بڑی مسئلہ یہ ہے ہم ذمہ داری اٹھانا نہیں چاہتے ہیں اس زمانے کے اندر بچے ہیں ایک بیوہ عورت ہے یا متعلقہ ہے اس کے جو ذمہ داریاں ہیں نار نفقہ سکنا ہم اس سے بچنا چاہتے ہیں منحیس القوم ہم سستی اور کاہلی کی طرح جا رہے ہیں ہم آسانی کی طرح اتنے چلے گئے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھئے اصحاب رسول کو دیکھیں اہلِ بیتِ اتھار کو دیکھیں وہ اپنے حرم کے اندر متعلقہ یا بیوہ کو اس لیے لے کر آئے ہیں تاکہ زمانے کو ترغیب دیکھا جائے مگر ہم برسخیر کے اندر ہم ہندووں سے باست اتنے متاثر ہوئے کہ وہ جو ناری کر دیا کرتے تھے کہ نام آری بیوہ کو ایک سپس کیا جاتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ اس کی وجہ سے ہم اپنے اکابرین کو ہم اپنے بڑوں سے متاثر نہیں ہو رہے ہیں ہم اپنے کلچر کو دیکھ رہے ہیں ہم اپنے عرف کو دیکھ رہے ہیں اور یہاں جو آپ بات کریں کہ عورت اس لیے طلاق نہیں لے رہی ہوتی کہ میری بیٹی سامنے جو آپ جس طرح بات کر رہی ہے لیکن طلاق کی بھی حدود اور قیور ہیں مسئلہ یہ ہے کیسی صورت میں طلاق لی جا سکتے ہیں یہ بتائیں بڑا اچھا سوال ہے اور اس کو کوئٹلی تاکہ وہ سب سے میں پوائنٹ او فیو لے سکو کیونکہ وہ گفتو گلم بھی ہو جاتے ہیں ساریت مجھے کوئٹلی بتائیں اچھا دیکھیں کوئٹلی یہ ہے کہ وہ غیر شریح امراء ان کے واقعات میں مقتلع ہے حرکات و سکنات کر رہا ہے یا پھر وہ اللہ کی حدودوں کو توڑ رہا ہے نانفقہ سکنا نہیں کر رہا مرد کے اندر بہت ساری خرابیاں ہیں اسی طرح عورت بدکاری کا مرتقب کر رہی ہے وہ اپنے شور کی نافرمانی کر رہی ہے بلکہ ایک حدیث کے اندر ہے کہ وہ بس زبان ہے سننے نبی دعوت کے اندر وہ حدیث ہے کہ ایک شخص آئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیوی بہت سخت کلام ہے تمیزی کرتی ہے بدگو ہے تو آپ نے فرمایا تم اسے طلاح لے لو تو میں رسول اللہ میرے بچے تو فرمایا پھر تم اسے نرمی سے سمجھاؤ پھر اللہ تعالیٰ تمہیں اس طرح سمجھانے سے کہ اس کے دل میں اگر خیر ہوگی تو اللہ تعالیٰ دونوں کو جھوڑ دے گا تو دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھی جھوڑنے کی بات کی ہے ہاں اگر بہت ہی سختی کا معاملہ تو جس طرح پہلے بات کی گئی تھی طلاقِ آسن حسن و بیدہ ہمارے یہ لفظ سمجھ جاتا ہے اندر آناف لوگ ہی سمجھتے ہیں کہ تین طلاقیں دیں گے تو طلاق ہوگی ایسا ہے نہیں اس کو شریعت میں سختی سے ناپسند کیا ہے بلکہ ایک حدیث یہ ہے وہاں شریعت میں رکھا ہے حقیب العمت نے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سامنے یہ سب واقعہ پیش کے گئے آقا صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں کھڑے ہو گئے میں تمہارے درمیان موجود ہوں تم نے اس کو مزاق بنا کر رکھا ہے تو شریعت میں یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ اگر پہلے جوڑنے کی بات ہو اور اگر توڑنا ہو تو بس باقی کی آیا میں ایک طلاق دی جائے تو وہ ایک طلاق دی جائے گا سالہ سے تین مہینے گزریں گے جیسے فکر جعفریہ میں بھی ایسے کی تین مہینے لیکن مجھے دائیں ابھی جو ہم نے جو ڈسکش بھی کی ہیں اگر مار پڑے عورت کو تو کیا احکامات ہیں کیا وہ مار کھاتی رہے یا وہ پھر خلا لے سکتی ہے طلاق لے سکتی ہے دیکھیں پہلی بات یہ رہی ہے کہ مارنہ ہاتھ اٹھانا تو احلاقی طور پہ نہ اسلامی طور پہ جائز ہی نہیں ہے یہ عملی غیر یعنی عاقلانہ عمل ہے یہ دوسری بات جیسے آپ نے کہا اچھے میں اعلام صاحب بریک آرہی ہے لیکن میں اسی پوائنٹ سے کروں گی کہ کیا عورتیں جو گھر مار کھا رہی ہیں کیا یہ وجہ کافی نہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ڈیوورس ڈاٹر is better than a dead ڈاٹر سانیہ زارہ کا کیس آپ کے سامنے چھوٹی سی بریک کے بعد ملتے کہیں مجھ آئیے گا جی بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدیت کے تو آج ہم بات کریں تلاک کی حوالے سے تلاک کی ریشیو بڑھ ہی ہے ہم اس حوالے سے بات بھی کریں لوگوں کے اندر پیشنس کم ہوتا جارہا میں اس حوالے سے بات بھی کریں لیکن کن کن چیزوں پہ لوگوں کو پیشنس نہیں دکھانا چاہیے ذرا اس حوالے سے بات کرنا بھی مارے لئے بہت زیادہ ضروری ہے اس سے پہلے کہ ہم دیکھیں کہ ہماری بچیوں کو انہی کے گھر میں کیونکہ یہ کہا جاتا ہے نا کہ بچیاں سب سے زیادہ گھر کی چار دیواری میں محفوظ ہیں اسی گھر کی چار دیواری میں اگر آپ کی بچی کو قتل کر دیا جائے تو مجھے بتائیں تو پھر کیا احکامات ہیں آپ نے ٹھیک ہے گھر بسانے کے لئے خاموش رہے ہیں پر کتنا خاموش رہے ہیں اس پہ بھی آج منہیں بات کرنی اور میں کرا ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اس لیے ہم بات کریں کہ آپ بہت سارے لوگوں کو رہنمائی مل سکے کہ وہ جو پہلے دور میں کہا جاتا تھا نا کہ بیٹے تیری ڈولی یہاں سے اٹھ کے جاری ہے اب دوسرے والے گھر سے تری میت ہی اٹھ کے جائے تو وہ بھی رہے بہت سی خواتین جو اپنے رائٹ کے لئے کھڑا ہونے جانتی ہیں ٹھیک ہے لیکن جو نہیں کھڑی ہو سکتی ان کے لئے کیا حکامات ہیں میں ذرا آپ سے پہلے جاننا چاہوں گی اس سے پہلے کہ میں علامہ صاحب کے پاس جوں کیونکہ ہم فیزیکل وائلنس کے والے سے بات کر رہے تھے جو کیسز آتے ہیں طلاق کے ان میں سے کتنے پہلے کیسز آپ کے پاس وہ ہوتے ہیں جس میں لڑکی کو مار پڑی ہوتی ہے کیا لڑکیوں کے اندر اتنا کانفیڈنس ہوتا ہے کہ باہر نکل کے آکے بتا سکے کہ مار پڑی ہے تو مجھے طلاق چاہئے پچھلے پانچ چھ سالوں میں بہت خواتین آگے آئیں ہیں اور کہا ہے انہوں نے کہ میرے ساتھ زابطی ہوئی ہے فیزیکل وائلنس ہوتا ہے لیکن بہت لوگ نہیں بتاتے یا شروع میں کیس ہم فائل کر دیتے ہیں اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ ہم میرے ساتھ یہ ہوا ہے اس میں بھی ان کے پاس پروف نہیں ہوتا کبھی کبھی پولیس ٹیشن میں جا کے کمپلینٹ نہیں فائل کر سکتی ان کے پاس کوئی ہوتا نہیں ہے ان کے ساتھ وہ جا سکیں یا ان کو معلومات ہی نہیں ہوتی کہ وہ کیسے کریں ایمیلو ریپورٹ بہت ضروری ہوتی ہے جو میڈکو لیگل آفیس سکی ہوتی ہے وہاں کیسے جائے گی اس کے لئے آپ کو فائل بھی کتفانی ہے تو پہلے آپ جاتے ہیں کبھیلینٹ فائل کرتے ہیں اس کے بعد آپ میڈکو لیگل آفیس سر کی پاس جا کے جو بھی گورنمنٹ ہسپتال ہو وہاں پر آپ کا چیک اپ ہوتا ہے پھر فائل درج ہوتی ہے پس زیارہ جہاں پر وہ فائل جہاں کبھیلین بھی کرتے ہیں تو وہاں پر بھی کہا جاتے ہیں کہ آپ کے گھر کا معاملہ آپ سے سوچھائیں اگزاکٹلی تو پھر تو وہ آگے نہیں بڑھ سکتے تو ہمت عورت میں اگر آتی بھی ہے تو معاشرے کی وجہ سے اتنی چیزیں ہوتی ہیں جو ان میں خلال پیدا کرتی ہیں اس کی وجہ سے اس لئے ہم ٹریننگ بیس لیول پر کرتے لیکن آپ نے بہت اچھی بات کی ہے بات یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک کیس آیا تھا اس میں یہ تھا کہ شادی تھی بیس سال سے شادی تھی ایک دن انہوں نے کہا کہ انہوں نے تو وہ سوئسائٹ کر لیا خودکشی کر لیا حالانکہ وہ خودکشی نہیں تھی اور وہ کیس اب تک چل رہا ہے وہ کیس ابھی چار سال ہو گئے ہیں اب جا کے وہ ختم ہونے کے آیا ہے انشاءاللہ لیکن بات یہی ہے کہ اتنا ٹائم لگا یہ پروف کرنے کے لیے کہ وہ خودکشی نہیں تھی اس کو یہاں تک کہ کٹس کہاں سے لگے ہوئے تھے مارا تھا میاں نے مارا تھا اور پھر وہ کام پہ چلے گئے اور وہ ایک پورا سٹیٹ سیٹ اپ کر دیا کہ انہوں نے خودکشی کی تھی اور ایک سویسائیڈ نوٹ بھی لگ دیا ساتھ میں جو ان کی ہینڈ آئیٹنگ میں نہیں تھا پھر ہمیں ہینڈ آئیٹنگ ایکسپرٹس کو بلانا پڑا ہمیں ڈین اے ٹیسٹنگ کرانی پڑی ہمیں اتنی چیزیں کرانی پڑی یعنی کہ جو مرنے والی گئی اس کو بھی ابھی تک اپنا انصاف نہیں ملا اس کو بھی چار سال ہوگے ہیں مجھے تو ایسا ہی سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ ہم جو اخباروں میں پڑتے بھی تھے کہ جی چولا پھڑ گیا خاتون مر گی بندوں بھی چولا کی نہیں پھڑتا